بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں چپٹر نور ٹویلو کا لیکچر سیون ہے جو کہ ایڈنٹیفیکیشن آف کاربونال کمپاؤنڈ یہ ٹیسٹ ہیں ان کے بارے میں اور یوزز کے بارے میں ہیں سب سے پہلے ایڈنٹیفیکیشن آف کاربونال کمپاؤنڈ کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ ٹیسٹ ہم پرفارم کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کمپاؤنڈ جو ہے الڈی ہائیڈ کی تون ہے یا نہیں ہے کی کون سا کمپاؤنڈ الڈی ہائیڈ اور کون سا کمپاؤنڈ کی تون ہے تو یہ ٹیسٹ اگر آپ اسماء کریں تو وہ الڈی ہائیڈ میں ڈفرنشیٹ بھی کر سکیں گے آپ بتا سکیں گے یہ الڈی ہائیڈ کیتون ہے یا نہیں ہے час آقا یج確 � at sit چھر پر آپ ایک ہشن ڈکائلی علرہ کی تون ہے یا کوئی ال اور کے کیتون ہے تو آپ یہ ٹیسٹ تمارس کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ خاص اور پر الڈی آئیڈ دیتے ہیں یا کیٹونڈ دیتے ہیں باقی کمپاؤنڈ یہ ٹیسٹ نہیں دیتے سب سے پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس 2,4-DNPH یہ ہم نے پہلے بھی پڑا تھا لیکشن نمبر 5 میں 2,4-DNPH کس کا ابریوییشن ہے 2,4-Di-Nitro-Phenyl-Hydrazine دی سے ڈای ملے ہیں الڈی آئڈ کی ٹونڈ فارن اسے ٹیسٹ سے duo دے ڈای نیٹibalF Creation اگر آپ الڈی آئڈ کی ٹونڈ لیں تھوڑا ایسٹ ڈالیں ٹیسٹ ٹیوب کے اندر اس کے اندر دوڑا سا ایسٹ ٹیوبوب میں اس کو ٹھوڑا ڈال دیں اور اس کو ہیٹ کریں گے ہیٹ کرنے پر آپ کو ییلو یا ریڈ کرر کے پریسی پیٹیٹس ملیں گے تو اس کا مطلب ہے کمپاؤن یا تو الڈی آئیڈ ہے یا پھر کیٹون ہے الڈی آئیڈ کیٹون دونوں یہ ٹیسٹ دیتے ہیں یہ نہیں آپ نے آپ یہ الڈی آئیڈ کیٹون کے درمیان ڈیفرینشیئٹ کرنے کے سماع نہیں کرسکتے الڈی آئیڈ کیٹون دونوں یہ ٹیسٹ دیتے ہیں ایسر کی موجودگی میں اس کے بعد سوڈیم بائی سلفائٹ ٹیسٹ یہ بھی آپ نے پڑھا تھا جب شروع میں لیکچر تھا ہے لیکچر ٹو یا ٹری میں الڈی آئیڈ سیمال میتھائیل کیٹون آپ کو میتھائیل کیٹون کے بارے میں نے بتایا تھا ایسی کیٹون جن میں کربنل گروپ کے ساتھ میتھائیل گروپ لگا ہوا ہوتا ہے میتھائیل کیٹون کہلاتی ہیں فارم اکسٹلائن وائٹ پریسپیٹس سیچوریٹڈ سوڈیم بائی سلفائٹ سلوشن سوڈیم بائی سلفائٹ کے سلوشن کے ساتھ یہ وائٹ پریسپیٹس بنا دیتی ہیں وائٹ کرنگ کا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یا تو الڈی آئیڈ ہے یا کوئی سمال میتھائیل کیٹون ہے یہ کمپاؤن یہ ٹیسٹ بھی الڈی آئیڈ کیٹون دے دیتی ہیں لیکن جو ہیں وہ نام کربنل کمپاؤن یا الڈی آئیڈ کیٹون کے علاوہوں کے وہ یہ ٹیسٹ نہیں دیتی اس کے بعد نیکس ہمارے پاس آجاتا ہے سلوڈ میررر ٹیسٹ سلوڈ میررر ٹیسٹ یہ الڈی آئیڈ دیتی ہیں یہ ٹالن ٹیسٹ سلوڈ میررر ٹیسٹ کہتے ہیں یہ ٹالن ری ایجنٹ جو میں شروع میں پڑھا تھا لازٹ ٹیم یہ مائیڈ ڈاکسی ریزنگ ایجنٹ ہے الڈی آئیڈ یہ ریکشن دے گی کیٹون کی ریکشن نہیں دے گی دیکھیں الڈی آئیڈ فارم سلوڈ میررر ایک آئینہ سا بن جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب کے اندر شیشہ بن جاتا ہے ٹالن ری ایجنٹ ٹالن ری ایجنٹ کیا چیز ہے امونیکل سلور نائٹریٹ امونیکل سلور نائٹریٹ اس کو ہم کہتے ہیں ٹالن ری ایجنٹ ٹالن ری ایجنٹ ٹالن ری ایجنٹ ڈالیں الڈی آئیڈ سلوشن کے اندر ٹیسٹ ٹیوب میں اور گرم کریں اس کو اس سلور میررر فارم آن دی انسائیڈ آن دی ٹیسٹ ٹیوب آپ گرم کریں گے تو جو ٹیسٹیوب کے اندر سلور میرر بان جائے گا ایک آئینہ بان جائے گا آئینہ سا بان جائے گا ٹیسٹیوب کے اندر ہائی کوالٹی میررر آر مینفیکچر با یوزیں گزر پینسی پر یہ ریکشن اسمحال کر کے آپ اچھی کوالٹی کا میرر بنا سکیں کیتو ہوں یہ ٹیسٹ نہیں دیتی یہ ریکشن ہمارے پاس سلور نیٹریٹ سی موز آف امونیم ہیڈرو آکسائیڈ یہ بان جائے گا ہمارے پاس یہ کمپلیکس بنے گا یہ سلور کا کمپلیکس بان جائے گا امونیم نیٹریٹ بنے گا وارٹر ملکل بنیں گے اب الڈی ہیڈ جب اس کمپلیکس کے ساتھ ہیٹ کرتے ہیں تو الڈی ہیڈ جو ہوتی ہے وہ سالٹ آف کربگزیلک ایسڈ امونیم سالٹ آف کربگزیلک ایسڈ اور یہ سلور میٹل پروڈیوس ہوتی ہے یہ سلور میٹل ایسے لگتا ہے کہ جیسے آئینہ بن گیا ہے شیشہ بن گیا ہے اس ٹیسٹ ٹیوب کی اندر یہ سلور میٹل کی ہو جیسے یہ سلور میٹل ڈپازٹ ہو جاتی ہے ٹیسٹ ٹیوب کی اندر پلس میں امونیا کے دو مل بنتے ہیں ساتھ میں وارٹر مل کی بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹیسٹ ہے اب اس کے ہم ویڈیو سے دیکھتے ہیں آپ کو ویڈیو سے زیادہ بہتر سمجھ جائے گا یہ ریئشنج ہوتا ہے وہ کیسے پرفارم ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ٹیسٹ ہے سب سے پہلے ہم جو تیار کریں گے ٹولنٹ ریئی جائیں ٹولنٹ ریئی جائیں کیسے مونی کا سلوشن کیسے تیار کرتے ہیں دو ایمل پوائنٹ 3 مولر سلوشن ہم ڈالیں گے ٹیسٹ ٹیوب کی اندر اس کے بعد ہم پوائنٹ 3 مولر جو ہے وہ صوڈیم ہائیڈروک سلوشن کے ایک سے دو ڈراب ڈالیں گے صوڈیم ہائیڈروک سلوشن کے ایک سے دو ڈراب ڈالیں گے اندر آپ دیکھیں یہاں پر یہ بن گئے ہیں پریسی پیٹریٹ بن گئے ہیں اب ہم جو ہے اس میں 3 مولر امونیا سلوشن ڈالیں گے اس وقت تک ڈالتے رہیں گے امونیا سلوشن جب تک اندر پریسی پیٹریٹ ختم نہیں ہوگے اگر پریسی پیٹریٹ براؤن کلر سے وہ ختم ہوگے آپ امونیا سلوشن ڈالتے رہیں گے تب تک جب پریسی پیٹریٹ ختم نہیں ہو جاتے یہ ہمارے پاس ٹولنڈی ایجنڈ تیار ہوگیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس ٹالنزی ایجنڈ میں اس کو دس منٹ کے لیے رکھیں گے تھوڑے کے لیے پھر اس میں ہم الڈی آئیڈ کے جو جو ہوگی وہ الڈی آئیڈ ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے بنزل ڈی آئیڈ کا مالی کیول بنزل ڈی آئیڈ اب وہ ہم ڈالے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے بنزل ڈی آئیڈ دس منٹ کے لیے پڑھا رہے ہیں دیں چیک کریں ریکشن خود بخود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میں معافی ہے اگر ہو جائے سلف مریوق بن جا تو ٹھیک نہیں تو اس ٹیسٹ ٹیوب کو آپ نے گرم کرنا ہے اب اس ٹیسٹ ٹیوب کو گرم پانی رکھا ہوئے اس کے سرے ٹیسٹ ٹیوب کو رکھتی ہے گرم پانی کے اندر اب کچھ دیر کے بعد اس ٹیسٹیوب کے اندر یہ دیکھیں میرر بن گیا ہے یہ سلور میرر اسے کہتے ہیں سلور میرر ٹیسٹ تو یہ ہوتا ہے سلور میرر ٹیسٹ اس سلور میرر بن کے ٹیسٹیوب کے اندر نیکس ہمارے پاس آ جاتا ہے فیلنگ سلوشن ٹیسٹ فیلنگ سلوشن کیا چیز ہوتی ہے یہ الکلائن سلوشن کنٹیننگ کیوپرک ترٹریٹ کمپلیکس آئین یعنی ٹیسٹیوب اور کپر کے جو ہے الکلائن سلوشن میں جو کمپلیکس ہوتا ہے اس کو ہم فیلنگ سلوشن کہتے ہیں ٹیسٹیوب کا آپ نے ٹیسٹیوب پڑا تھا الکول والے چپٹر میں اگر آپ کو یاد ہو تو ٹیسٹیوب آپ نے وہاں پر سٹکچر بھی دیکھا تھا یہ دائی کارباکسلی کے سلوشن ہوتا ٹیسٹیوب جس میں دو ہائی ڈاکسل گروپ بھی ہوتے ہیں تو اس کا الکلائن سلوشن آپ کپر کے ساتھ جو تیار کرتے ہیں اس کا الکلائن سلوشن جو کپر کی موضوعی میں تیار ہوتا اس کو فیلنگ سلوشن کہتے ہیں الیفیٹک الڈیائیڈ فارم برک ریڈ پریسیپٹیٹ و فیلنگ سلوشن الیفیٹک الڈیائیڈ کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ ایرومیٹک نہیں الیفیٹک جن میں الکائل گروپ ہوگا کوئی اٹیچ ہوگا کربنائل گروپ کے ساتھ الڈیائیڈ فیلنگ سلوشن ایڈ کرتے ہیں اور بوائل کرتے ہیں اس کو برک ریڈ پریسیپٹیٹ اپ کیوپرک اکسائیڈ سپارم کیوپرس اکسائیڈ کے برک ریڈ اینٹوں کی طرح سروف رنگ کے پریسیپٹیٹ بنتے ہیں کیٹون دوناڈ گیب اس ٹیسٹ کیٹون یہ ٹیسٹ نہیں دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ الڈیائیڈ ہے کپر آئیڈ اکسائیڈ سلوشن یہ فیلنگ سلوشن ہے کپر آئیڈ اکسائیڈ بان گیا سارٹ آپ کا بگ دیلے کیسے اور یہ کیوپرک اکسائیڈ اس کے برک ریڈ پریسیپٹیٹ بنتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ریکشن جو ہو گیا ہے اور کمپاؤنٹ جو ہے وہ الڈیائیڈ ہے اس سے پتہ چلتا ہے اس کے ریڈ پریسیپٹیٹس بننے سے پتہ چلتا ہے کمپاؤنٹ جو ہے الڈیائیڈ ہے اب ہم دیکھیں گے ایک ریکشن اس میں کیسے تیار کرتے ہیں اس کو فیلنگ سلوشن ٹیسٹ اس میں ہم لیں گے بیکر اس میں ہم نے پانی ڈالیں گے تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد اس کے اندر ہم کپر سلفیڈ ڈالیں گے آپ بلو کلر کا دیکھئے کپر سلفیڈ کا کرسٹل ڈال دیا ہم نے بلو کلر کا یہ سلوشن بن جائے گا تھوڑی دیر تک یہ فیلنگ سلوشن اے کہلاتا ہے آپ کو مارکیٹ سے یہ بنے بنائے بھی مل جاتے ہیں فیلنگ سلوشن دو سلوشن ہوتی ہیں فیلنگ سلوشن اے فیلنگ سلوشن بی تیار کر رہے ہیں یہ فیلنگ سلوشن بی کہلاتا ہے اس میں ہم سوڈیم پوٹاسیم ہم نے ڈالا اس میں ہم ڈالیں گے پوٹاسیم سوڈیم ٹارٹریٹ ڈالیں گے یہ ہم نے ڈال رہے ہیں پوٹاسیم سوڈیم ٹارٹریٹ اس کے بعد اس کے اندر ایڈ کریں گے سوڈیم آیڈرو آکسائید کہ ہم نے اس کے اندر فلوڈیم ایڈو اکسائڈ ڈال دیا یہ فیلنک سلوشن بی بن گیا اب جب آپ نے ریاکشن اپنے ٹیسٹ اپ کرنا ہے تب آپ دونوں سلوشن کو ملائیں یہ فیلنک سلوشن اے اور بی کو ہمیں مکس کر دیا ہے اس میں ہم جو ڈالیں گے فیلنک سلوشن اے میں فیلنک سلوشن بی ہم مکس کر رہے ہیں اس میں ہم اب جو ہے وہ الڈی ہے ڈالیں گے اور ٹیسٹ کریں گے یا بکس کا آپ کرنا سلوشن اے اور بی سلوشن مکس کرنا ہے جب آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے اثر وائز آپ مکس نہیں کریں گے تو آپ جب مرد ہی استعمال کر سکتے ہیں فیلنگ سلوشن اے اور بی ہمیں ایک میں شوگر ڈالی ہے چینی اور گلوکوز آپ کو پتہ ہونا چاہیے گلوکوز ایک الڈی ہائیڈ ہے گلوکوز کیا ہے الڈی ہائیڈ اور شوگر جو ہوتا ہے اس میں الڈی ہائیڈ گروپ نہیں ہوتا شوگر مالیکل میں یہاں اگر شوگر مالیکل ٹوٹ جا تو الڈی ہائیڈ گروپ پر گلوکوز کا سامنے یہاں جاتا ہے یہ گلوکوز ہے رائٹ اینڈ سائیڈ پر اور یہ شوگر ہے ٹھیک ہے ان کو شیک کریں گے ڈیزالف کریں گے ڈیزالف ہوگے گلوکوز رائٹ ان میں فیلنگ سلوشن ڈال رہے ہیں ہم اب اس میں بھی فیلنگ سلوشن ڈالیں گے ان کو ہم ڈیزالف کریں گے اب دونوں سلوشن کو ڈیزالف کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیںر рас میں ابھی سے تھوڑ سے ڈارک ہو گیا ذرا رائٹ والا جو گلوکوز والا الڈی ہائیڈ والا ڈالف کرنے پر ہیستہ ہیستہ سارا منجے کے سوالوشن ہو گا وہ ریڈ ہو جائے گا پر سورٹ؟ اوپر کے ٹوٹ دیکھ سکتے ہیں آہب وہ بھی پر پیسپیٹ grammar جائیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پر documentary پرپ ریڈ کر کے Themen بننگے شروع ہو گئی یہ اوپر یہاں پر دیکھیں اگر آپ یہ برک ریڈ کلر کے پریسپیٹس بننا شروع ہوگی ٹھیک ہے برک ریڈ کلر کے پریسپیٹس بن گئے تو یہ جو الڈی ایڈ جوتی ہے وہ برک ریڈ کلر کے پریسپیٹس بنائے گی اگر الڈی ایڈ ہو نہیں ہوگی تو سلوشن ویسے کہ ویسے ہی دے گا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ گلوکوز ایک الڈی ہائیڈ ہے تو یہ ہم دیکھا فیلک سلوشن اس کے بعد نیکس آ جاتا ہے ہمارے پاس بینیڈک سلوشن ٹیسٹ بینیڈک سلوشن اور جو فیلک سلوشن میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کس چیز کا یہاں پر صرف ٹریٹ کمپلیکس آئین ہوتا ہے اور وہاں پر ٹریٹ کمپلیکس آئین تھا فرق صرف سلوشن کی کمپوزیشن کا ہے باقی ٹیسٹ دونوں میں سیم ہوتا ہے تو اس میں ہم پڑھتے ہیں کیا ہوتا ہے بینیڈک سلوشن میں ایلیفیٹک الڈیئڈ ایرومیٹک الڈیئڈ یہ چیز نہیں دیں گی فار میں برک ریڈ پریسپیٹس بینیڈک سلوشن ٹو اینڈ الڈی ہائیڈ سلوشن ایڈ بینیڈک سلوشن ایڈ بینیڈک سلوشن الڈیئڈ میں ڈالیں اور بوائل کریں برک ریڈ پریسپیٹس ایڈ آف کیپرے سالسائیڈ یہ ہمارے پاس الڈی ہائیڈ ہے اس میں ہم نے ڈالا ریکشن دیکھیں سیم ہے اوپر جو ریکشن تھا اور جو ریکشن یہاں پر دونوں سیم ریکشن ہے آپ اس میں جو ہے وہ بینیڈک سلوشن ڈالیں گے بینیڈک سلوشن کا جب ریکشن ہوگا تو ہمارے پاس سالٹ آپ کر بگ دینے کیسے بنیں گا اور جو ہے الڈی ایڈ آکسیڈائز ہو جائے گی اور یہاں پر یہ جو ہے وہ کیپریک آکسائیڈ کے کیپرس آکسائیڈ کے ریڈ پریسپیٹس بنیں گے اگر اگر یہاں پر اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تیسٹ یہاں پہ کیٹ آئییہ کیٹ آئیر تیسٹ نے نہ اوپر والا تیسٹ دیتی ہیں یہ تیسٹ دیتی ہیں آب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ مر پاس وائلنگ وارٹر ہے اس میں ہم ٹیسٹ ٹیوب ڈالیں گے اس میں ہم ٹیسٹ ٹیوب میں ہم نے مرنیڈ سلوشن ڈالا ہوا ہے اس ٹیسٹ ٹیوب میں ہم نیک faites سلوشن اور الڈی ہائی ڈائیڈ کر دی ہے اب اس کو ہم ہیٹ کر رہے ہیں ہیٹ کرنے پر ایسا ایسا دیکھیں اوپر سے ریڈ گلر اپیئر ہونا شروع ہو گیا ہے ایسا ایسا سارا جو وہ الڈی ہائیڈ ہوگی وہ تبدیل ہو جائے گی جو کپر ہوگا کیو پرس اکسار میں چینج ہو جائے گا اور یہ برک ریڈ سلوشن ہاتھ را پھیلنا شروع ہو جائے گا یہ دیکھیں سارا برک سلوشن ہوتا جا رہا ہے ایسا ایسا سارے کا سارا تو یہ جو ٹیسٹ ہے یہ فیلے بینیڈک سلوشن ٹیسٹ ہے بینیڈک سلوشن تیار کرنے کا بھی وہی طریقہ ہے پہلے آپ کپر سلفیڈ کو پانی میں حل کر لیں اس کے بعد جو ہے وہ سٹریٹ سٹریٹ کا کپر کا ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو ڈالیں الگ سلوشن بنا لیں اس کا اس کے بعد سٹریٹ اور سوڈے مرڈو اکسائیڈ کا سنیں وہ ان کو پھر ایڈ کریں مکس کریں اور اس میں ڈال دیں یہ آپ دیکھیں برک ریڈ پریسپیٹ سپنگے یہ بینیڈک سلوشن ٹیسٹ تھا نیکسٹ ہے مارے پاس نمبر سکس سوڈیوم نیٹو پروسائیڈ ٹیسٹ کی ٹون پروائیڈ پروڈیوز اے بینیڈر اورنگ کرر آن ایڈنگ الکلین سلوشن الکلین صوڈیوم نیٹو پروسائیڈ صوڈیوم what is صوڈیوم نیٹو پروسائیڈ یہ سوڈیوم نیٹو پروسائیڈ کا فرمولہ ہے دیکھیں اہاں پر ن اے ٹو ایف ای سی این فائیو این او این اے ٹو ایف ای سی این فائیو این او یہ نیٹو پروسائیڈ کا فرمولہ ہے جبکہ ٹون ایڈ کرتے ہیں آپ الکلین سوڈیوم نیٹو پروسائیڈ کے سلوشن میں تو آپ کو وائن ریڈ یعنی شراب کی طرح سورخ رنگ یا اورنج رنگ ملتا ہے آپ کو یہ ایڈ کرنے کے بعد الڈی ایڈ یہ ٹیسٹ نہیں دیتی اوپر والے تین جو ٹیسٹ ہیں سیلور مینر ٹیسٹ فائیلنگ سلوشن ٹیسٹ بینڈک سلوشن ٹیسٹ وہ الڈی ایڈ دیتی ہیں کی ٹون نہیں دیتی یہ ٹیسٹ جو ہے صوڈیوم نیٹو پروسائیڈ والا کی ٹون دیتی ہیں الڈی ایڈ یہ ٹیسٹ نہیں دیتی نیکس آجاتا ہمارے پاس بس کی ٹیسٹ اس کی ٹیسٹ ہم دو الڈی ایڈ لے رہے ہیں ان کی ٹیسٹ دیکھتے ہیں بہت زیادہ استعمال ہاتے ہوں الڈی ایڈ کی ٹون کے فارمل ڈی ایڈ کا ایوز دیکھتے ہیں سب پہلے it is used it is used in the manufacture of reasons like urea formaldehyde and plastic such as backlight تو یہ جو ہے reasons بنانے کے لیے urea formaldehyde ایک reason ہے اس کو بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا plastic بناتے ہیں اس سے backlight یہ چپٹر جو ہے آپ نے 11 میں backlight پڑھاتا formaldehyde اور phenol کا reaction سے بنتا ہے backlight تو reasons کیا ہوتے ہیں what are reasons reasons are semi-solid organic or inorganic material یہ organic یا inorganic semi-solid یعنی آدھے liquid آدھے solid material ہوتے ہیں it is used in the manufacture of dyes such as indigo pararoza aniline تو کچھ dyes ہیں رنگ ہیں ان کو بنانے میں استعمال ہوتا ہے formaldehyde indigo رنگ بنانے میں pararoza aniline بنانے میں پھر آگے اس کے بعد next اس کا 40% solution ایکوہ solution کارڈ فارملین اس کا 40% جاکوہ solution اس کو فارملین کہتے ہیں یہ anti septic ہوتا ہے anti septic disinfectant germicide a fungicide and preserving animal specimen and sterilizing surgical instrument تو یہ جو فارملین کا یہ جو فارملین ہوتا ہے 40% ایکوہ solution آپ فارمل ڈی آئی یعنی کہ جو ہے 40% جو ہے وہ فارمل ڈی آئی اور باقی جو ہے وہ پانی ہو تو یہ ایکوہ solution اس کو فارملین بولتے ہیں یہ anti septic anti septic کیا ہوتا ہے جرسیم مارے جو باڈی کے اندر جرسیم کو جرم ہوتے ہیں ان کو kill کرتا ہے بیکٹیریا وغیرہ کو kill کرتا ہے disinfectant جو باڈی surface کی اوپر باڈی سے جو باہر ہوتا ہے اس کو جو جرسیم مارنے کے لیے surface کی اوپر اب metal جو ہے کوئی non metal ہے اس کے اوپر کوئی جرم سطح کی اوپر لگے ہوئے تو اس کو مارنے کے لیے فارملین استعمال کر سکتے ہیں یہ جرمی سائٹ بھی ہوتا ہے جرم kill کرتا ہے جرسیم ختم کرتا ہے fungi سائٹ فنجائی کو روک دیتا ہے preserving animal specimen جو بائیو کی لائے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنور جو انہوں نے باٹل کے اندر وہ preserve کی ہوتے ہیں محفوظ کی ہوتے ہیں وہ فارملین ڈال کر کرتے ہیں یعنی کہ وہ جو ویسل ہوتا ہے برطن ہوتا ہے چھوٹا سا اس کو آپ پانی سے بڑھ دیں اس میں جو ہے فارملین کے آپ دو سے تین آپ دس اعمل فارملین ڈال دیں تو جو animal ہوگا preserve لے گا اپنے عرصے کے لیے street realizing surgical instrument جو آلاتیں جرائی ہوتے ہیں operation والے آلات ہوتے ہیں ان کو جرسیم ختم کرنے کے لیے یہ فارملین استعمال کرتے ہیں it is used as decurizing agent in wet dying wet dyes ہوتی ہیں ایک خاص قسم کے رنگ ہوتے ہیں dyes ہوتی ہیں ان کو wet dyes کہتے ہیں wet dyeing process میں جو decurizing agent یعنی کہ color کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے it is used in the silver lining of mirror آپ نے وہ silver mirror ٹیسٹ دیکھا وہاں پر جو mirror بنتا ہے یہ آپ reaction کرواتے ہیں باقاعدہ جو شیشے ہوتے ہیں ان کیوں پر اور وہ آئینے میں تبدیل ہو جاتے ہیں mirror میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو glass ہوتا ہے شیشہ ہوتا ہے وہ mirror آئینے میں تبدیل ہو جاتا ہے it is used in making medicine urotropine used as urinary antiseptic یہ medicine جو ہے بنانے میں سمارا ہوتا ہے urotropine جو کہ urinary antiseptic uranic جو مسانے کے اندر یا مسانے کی نالی کے اندر جو infection ہوتی اس کو ختم کرنے کے لیے سمار کرتے ہیں اس کو it is used in making pharma mint pharma ڈیاد پلس لیکٹور use as throat lozenges lozenges ایسی گولیوں ہوتے ہیں جن کو چوسا جاتا ہے ٹھیک ہے ان کو یعنی کہ کھایا نہیں جاتا نگلا نہیں جاتا بلکہ ان کو چوسنا ہوتا ہے گولیوں کو تو ان کو لزینجز بولتے ہیں فارما mint اس بنانے میں استعمال ہوتی ہے فارما ڈیاد کیسے بنتی ہے فارما mint فارما ڈیاد اور لیکٹور سے تو یہ جو ہیں گلے کی جو خراشوں کی لیے استعمال ہوتی ہے فارما mint it is used in processing of anti-polio vaccine یہ anti-polio vaccine بنانے میں بھی استعمال ہوتی ہے uses of estel ڈی آئید it is used in the production of estic acid estic enhydride N-butanol Ethanol اور 2-ethyl-1 hexanol vinyl acetate peraldehyde ethyl acetate اور بھی بہت سارے chemical مختلف بنتے ہیں تمام chemical ester ڈی آئیڈ سے تیار ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے chemical تیار ہو جاتے ہیں it is used to make esteril ڈی آئیڈ ammonia use as rubber accelerator یہ ایس 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 کو بنانے میں سمال ہوتا جس کو ہم rubber accelerator کے دور پہ سمال کرتے ہیں it is used to make chloral hydrate ethanol trimer ethanol tetramer chloral hydrate اور ethanol trimer both use as hypnotic drugs hypnotic drugs کون سی ہوتی ہیں جن سے نین داتی ہو خواب آور ٹھیک ہے جو ایس دوائیں جن سے نین داتی ہوں ان ایتھن اور tetramer is used as slug poison یعنی کہ slow poisoning کے لیے ایتھن اور tetramer استعمال کیا جاتا ہے یہ انٹی سیپٹک کے طور پر استعمال ہوتا ہے انہیلنٹ نیزل انفیکشن آپ نے دیکھا ہوگا وہ چھوپ سی چھوٹا سا ملتا تھا اس میں سراخ ہوتا ہے اوپر نیزل نیزل ہوتا ہے جو ناک کے سراخ ہوتے ہیں تو جب لگاتے ہیں ناک کے سراخ سانس کہتے ہیں تو ناک کے اندر انفیکشن ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے یہ پھر جو ہے ایسٹر ڈیہائیڈ استعمال ہوتی ہے نیزل انفیکشن ختم کرنے کے لیے دوائیاں دوائیاں تیار کرنے کے لیے دوائیاں تیار کرتے ہیں نیزل دوائی تیار پرپیر کرتے ان میں بستمال ہوتی ایسٹر ڈی آئی شایڈ کوششن ہے what is سلور میررر ٹیسٹ کیا ہوتا ہے تو یہ سلور میررر ٹیسٹ ہے یہ سلور میررر ٹیسٹ آپ ریکشن بھی لکھیں گے سلور میررر ٹیسٹ کے بر میں بتائیں گے کیا چیز ہوتی سلور میرر ٹیسٹ سلوشن ٹیسٹ کیا ہوتا ہے کیونکہ فیلنگ سلوشن جو ہوتا ہے کیونکہ فیلنگ سلوشن ہوتا ہے تو یہ آپ لکھیں گے ریکشن بھی لکھنے آپ لازمی تو یہ فیلنگ سلوشن ٹیسٹ ہے پھر پھر کوشن نمبر ثری what is بینی سلوشن ٹیسٹ بینی سلوشن ٹیسٹ آپ لکھیں گے اس کا ریکشن وہی ہے جو فیلنگ سلوشن والا ہے وہی تقریبا ورڈنگ بھی صرف جہاں فیلنگ سلوشن لگا دینا اور یہاں پر کی بجائے کی بجائے کیوپلک سے ٹریٹ ہوگا کمپلیک سائن ہوگا بینی سلوشن میں وہی دیئی تقریبا اس کے بعد آخر میں پانچ دیئے ہوئے چھوٹے 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 لکھتے ہیں اگر آپ تو یہ کافی ہو جائیں گے اوپر زیادہ بھی دیئے ہو ہیں آپ کوئی سے چار لکھتے اس کے بعد آخر چھوٹے 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 لکھیں آخر چھوٹے 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 چھوٹے